بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید آپ سب خیریت سے ہوں گے جب آپ کا کچھ سمپل سکھانے کو دل چاہے تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے ریسٹورنٹ سٹائر طریقے سے ہم اس کو بنائیں گے پانچ منٹ میں یہ تیار ہو جائے گی آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے ویڈیو کو انٹر دیکھیں تاکہ آپ جان سکے کہ یہ مزدہ ریسپی کس طریقے سے بنے گی ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں میں نے لے لیے ہے ایک پین جس میں میں اٹھ کر ہوں ون ٹیبل سپون مکھن اور ون ٹیبل سپون تیل اب میں اس میں اٹھ کروں گی چاپٹ گارلک اور چاپٹ ادھرک تقریباً ون ون ٹی سپون دونوں چیزیں ہیں اس کو ہلکی ایسا ساتے کر لیں گے جب یہ ہلکی سی فرائی ہو جائے گی تو ہم اس میں اٹھ کر دیں گے ویڈیٹیبلز تو یہاں میں نے لیے ہے ایک پیاس جس کو میں نے موٹا کٹ لیا تھا ہری پیاس لی ہے بند گو بھی ہے ایک گاجر ہے جس کو میں نے کٹ لیا تھا اور شملا مرچ ہے جس کو میں نے کیوپس میں کٹ لیا سب سے پہلے ہم پیاس کو ڈال دیں گے جب ایسا نظرہ ہلکا سا فرائی ہو جائے گا پیاس کو ڈال کے سب سے پہلے ہم فرائی کر لیتے ہیں کچھ سیکنڈ ہم پہلے پیاس کو فرائی کریں گے اس کے بعد مزید سبزیاں اٹھ کریں گے سمپل طریقے کی ریسپی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے شملا مرچ ڈال دیں گے اس کے اندر گاجر، بند گو بھی ان تمام چیزوں کو ہم ڈال دیں گے اور تھوڑی سی ہری پیاس اب اس کو فرائی کریں گے ہم پانچ منٹ کے لیے تیز آنچ پر تیز آنچ پر ان سبزیوں کو فرائی کر لیجئے تاکہ سبزیوں کا کچھپن ختم ہو جائے جب یہ تیز آنچ پر تھوڑی دیر کے لیے فرائی ہو جائیں گی تو پھر ہم اس میں اٹھ کریں گے پانی یہاں میں نے آدھا لیٹر پانی اٹھ کیا ہے آپ کو جتنی گریوی چاہیے آپ اس حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں اب اس کو ہم پانچ منٹ کے لیے کور کر دیں گے اور میڈیم فلیم پر ہم اس کو پکائیں گے جب جو شانے لگے گا تو پھر ہم اس کو چیک کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو شانہ شروع ہو چکا ہے تو جب یہ اچھے سے جو شانہ شروع ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں اٹھ کریں گے نمک 1 تی اسپون پی سی وی کالی مچ 1 تی اسپون اب ہم اس میں اٹھ کریں گے سرکہ 1 تی اسپون سویا ساوس 2 تی اسپون اس کے بعد ہم اٹھ کریں گے کیچپ 2 تی اسپون سمپل سے انگریڈینٹس ہیں اور چلی گارلک ساوس 1 تی اسپون اب ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیجئے 2 منٹ اس کو پکانے کے بعد اب ہم اس میں اٹھ کریں گے کون فلار تو یہاں میں نے لے لیا ہے 2 تی اسپون کون فلار اب میں اس میں اٹھ کروں گی تھوڑا سا پانی اور اس کو ہم ڈیزولف کرنیں گے آج سے مکس کر کے پھر ہم اس میں اٹھ کریں گے جب اٹھ کریں گے تو مستقل چمچہ چلاتے جائیں گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے اٹھ کریں گے تاکہ کوئی لمس نہ بنے مستقل چمچہ چلاتے رہنا ضروری ہے اور اس کو ہلکی آج پہ پکنے دیں گے جب تک کہ گھاڑا نہیں ہو جائے تو آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے کنسسٹینسی نہ ہی گریوی گھاڑی ہو نہ ہی پوت پتلی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے کی کنسسٹینسی ہونی چاہیے اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اب ہم تیار کر لیتے ہیں گارلک رائس تو اس کے لیے میں نے 1 ٹیبل سپون مکھن اور 1 ٹیبل سپون تیل لے لیا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے گارلک جو کہ میں نے باریک چوپ کر لیا تھا اس کو گریٹ کر کے ایڈ کر دیجئے تقریباً ہاف ٹی سپون کے قریب ہم گارلک ایڈ کریں گے اور یہاں میں نے لے لیے ہیں اُبلے ہوئے چاول جو کہ ہم نورمل اُبالتے ہیں اسی طریقے سے آپ کو اُبالنا ہے تو یہاں پہ ہے ایک پاو کے قریب چاول اور میں اس میں ایڈ کروں گی پیسی بھی کارلی مرچ ون ٹی سپون کے قریب اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے بہت آسانی سے یہ رائس بن جاتے ہیں سمپل طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں ڈشیں بہت آسانی سے بن گئی ہیں اب میں اس میں ایڈ کروں گی ہری پیاز جو کہ میں نے تھوڑی سی بچا لی تھی اور ہم ایڈ کریں گے اب اس میں ہرا دھنیاں اور پھر ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ ہمارے مزیدار سے گارلک رائس تیار ہو چکے ہیں کور کر دیں گے اور دو منٹ کے لیے اس کو لو فلم پر چھوڑ دیں گے دو منٹ پہنے اس کو دم پر رکھا تھا اب یہ تیار ہو چکے ہیں مزیدار سے گارلک رائس بہت کھلا کھلا چاول بن کے تیار ہوا ہے امید ہے آپ کے ریسی بھی پسند آئے گے اس کو ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اب نہ خیال رکھے گا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا اللہ حافظ